بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس ریمیڈی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پولی کریسٹ ریمیڈی اور بہت ہی فیمیس میڈیسن ہے ہومی بیچی میں کاربو ویجی بیلیس جس کو کاربو ویج کہا جاتا ہے میٹیری میڈی کا اور ریپریٹری میں کاربو ویج کے نام سے مشہور ہے پول نیم اس ریمیڈی کا کاربو ویجی بیلیس سین نیمز میں اس کو وڈ چارکول کہا جاتا ہے یا ویجی ٹیبل چارکول بھی کہا جاتا ہے سورس اس کی پلانٹ کنگٹم ہے پروور اس کے ڈاکٹر ہانیمن خود ہیں یعنی اس کو ہومی پیچک سسٹم میں ڈاکٹر ہانیمن نے ہی اس کو انٹروڈوس کر آیا ہے یہ ڈیپ ایکٹنگ ریمیڈی ہے ڈیپ ایکٹنگ ریمیڈی یہی وجہ ہے کہ اس کا جو ڈیوریشن آف ایکشن ہے وہ سکسٹی ڈیز ہے سکسٹی ڈیز تو جہے ویری ویری ڈیپ ایکٹنگ ریمیڈی میازم کی اگر ہم بات کریں تو جہے سورہ میازم کو کور کرتی ہے اس کا میازمیٹک بیکگراؤنڈ سورہ تھرمل رییکشن ہاٹ تھرمل رییکشن اس کا ہاٹ کیمیکل کنسٹیچوئنٹس اگر ہم بات کریں تو میلی یہ کاربن ہے اب اس ریمیڈی کو پریپیئر کیسے کیا جاتا ہے کہ وڈ آف چارکول کو لے کر چارکول وڈ کو لے کر اس کو ہوا کی غیر موجودگی میں ہوا کی غیر موجودگی میں ان دا اپسنس آف ایر ان دا اپسنس آف اکسیجن اس کو جلایا جاتا ہے اور پھر اس کی جو ایش بنتی ہے راکھ بنتی ہے اس کو پوٹنٹائز کیا جاتا ہے ٹریچوریٹ کر کے فردر پوٹنسیز اس کی بنائی جاتی ہیں کاربو ویڈیٹیبلس وڈ چارکول ڈاکٹر ہنیمن نے اس کو انٹرڈوز کر آیا دوریشن آف ایکشن اس کا سکسٹی ڈیز ہے نیازمیٹک بیگراؤن کے اگر ہم بات کریں گے تو وہ سورا ہے تھرمل ری ایکشن اس کا ہاٹ ہے کیمیکل کانسیچوینٹس اس کا کاربن ہے یعنی اس ریمیڈی میں کاربن کی زیادتی پائی جاتی ہے کاربن کی زیادتی پائی جاتی ہے اب ہم اس کی ڈاکٹرائن آف سگنیچر پہ بات کرتے ہیں اگر ہم اس میڈیسن کے ڈاکٹرائن پہ بات کریں یعنی جو ہمیں یاد رہتی ہے چیز ڈاکٹرائن آف سگنیچر جس کو سول آف ڈاڈرگ کہا جاتا ہے سول آف ڈاڈرگ اس کی پہلی ڈاکٹرائن جی ہے کہ جب جب اس چارکول وڈ کو برن کیا جاتا ہے تو اس کے فیومز اپورڈ جاتے ہیں اس کے فیومز اپورڈ جاتے ہیں جب اس کو برن کیا جاتا ہے سٹارکول وڈ کو اس کے فیومز اپورڈ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس ریمیڈی میں جو ایلمٹس ہے جو گیسز کا پریشر ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اپی گیسٹرک ریجن میں ہوتا ہے یعنی اپورڈ اپی گیسٹرک ریجن ہے اس ریجن کی یہ خاص ریمیڈی ہے اپی گیسٹرک ریجن کی یہ ریمیڈی ہے اس کی پہلی ڈاکٹر این جی ہے کہ جب فیومز کو جلایا جاتا ہے اس تارکول کو جلایا جاتا ہے تو اس کے فیومز اپورڈ جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں دوسری ڈاکٹر این اس کی یہ ہے کہ اس کی ایش کا کلر بلیک ہوتا ہے بلیک اس کی ایش کا کلر بلیک ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پیشنٹ کا کلر بھی بلیو اینڈ بلیک ہے دیو ٹو ڈیفیشنسی آف اکسیجن پیشنٹ میں سائنوسیس ہوتا ہے سائنوسیس تو سائنوسیس کی وجہ سے اس کا پیشنٹ کا کلر بھی بلیک ہوتا ہے بلیو اینڈ بلیک تو اس ایش کا کلر بھی بلیک اور اس کے پیشنٹ کا کلر بھی بلیو اینڈ بلیک دیو ٹو ڈیفیشنسی آف اکسیجن پیشنٹ اس کی جو ایش ہے وہ باہر سے تھنڈی ہوتی ہے اور اندر سے گرم ہوتی ہے ایش is externally collected on the surface externally cold and internally hot یہی وجہ ہے کہ اس کا پیشنٹ بھی باہر سے آپ کو اس کی تمام سٹرکچرز تمام پارٹس باڈی کے تھنڈے محسوس ہوں گے لیکن actually patient heart ہوتا ہے actually patient آہ کا جو thermal reaction ہے جو patient کا thermal ہے وہ heart ہے یعنی یہ heart remedy ہے لیکن جیسے ایش باہر سے تھنڈی محسوس ہوتی ہے ایسے carbo wage کا پیشنٹ بھی باہر سے اس کے تمام پارٹس cold ہوں گے لیکن internally اس کے اندر ہیٹ ہوتی ہے یہ اس کی تیسری ڈاکٹرائن ہے پہلی fumes upward یعنی اس کا تمام پریشر upward ہوتا ہے جیسے epigastric region میں color black patient کا color بھی black and blue due to sinosis تیسرا ڈاکٹرائن کہ ash externally cold اور internally heart ہوتی ہے چوتھی ڈاکٹرائن اس کی بڑی دلچسپ ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ چارکول کو کوئلے کو کوئلے کو ignition کے لیے ignite کرنے کے لیے بڑے قریب سے اس پر پنکھا چلایا جاتا ہے اس فیننگ کی ضرورت ہوتی ہے سردیوں میں آپ نے دیکھو گا کوئلے کی ایک ڈیٹھی وغیرہ مسلسل اس پر فیننگ کرنی پڑتی ہے اگر آپ فیننگ نہیں کریں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے تو اس کا پیشنٹ بھی پیشنٹ بھی وانٹس کنٹینیویس فیننگ اور مریض سمجھ مریض کہتا ہے جی ونڈو کھول دیں دروازے کھول دیں اور پنکھا چلا دیں اور پنکھیاں کو تیز کر دیں ایکچولی یہ ہوتا کیوں ہے بیسیکلی اس کی باڈی میں باڈی میں اکسیجن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کو ہم ہیپاکسیا کہتے ہیں ہیپاکسیا اس کی باڈی میں اکسیجن کی ڈیفیشنسی ہوگی ہیپاکسیا اور اس کے بلاڈ میں اکسیجن کی کمی ہوتی ہے جس کو ہم ہیپاکسیمیا کہتے ہیں ہیپاکسیمیا اب اس ہیپاکسیمیا اور ہیپاکسیمیا کی وجہ سے پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جس جگہ سے میں سانس لے رہا ہوں وہاں پر اکسیجن کم ہے تو وہ بار بار یہ کہتا ہے جی آپ پنکھیں چلا دیں آپ کھڑکیاں کھول دیں آپ دروازے کھول دیں تاکہ اکسیجن مجھے ملے ایکچولی اکسیجن انویرمنٹ میں کم نہیں ہوتی اس کی باڈی میں کم ہوتی ہے اس کی باڈی مسلسل ہیپاکسیا اور ہیپاکسیمیا کو فیس کر رہی ہوتی ہے ہماری باڈی میں ریسپریٹری گیسز میں دو گیسز ہی آپس میں ایکسچینج ہوتی ہیں جیسا آپ کو پتہ ہے لنگز میں بھی اور ٹیشوز میں بھی ایک اکسیجن اور دوسری کاربن ڈیکسائٹ اسے کہتے ہیں ایکسچینج آف گیسز ایکسچینج آف گیسز انسانی باڈی میں دو مقامات پر ہو رہا ہوتا ہے ایک لنگز میں لنگز میں جو ہمارے لنگز کے سیلز ہیں ایلیو لائی ان میں اور بلیڈ کے درمیان ایکسچینج آف گیسز ہوتی ہے ہمارے لنگز کے ایلیو لائی اور بلیڈ کے درمیان ایکسچینج آف گیسز ہوتی ہے اکسیجن بلیڈ میں چلی جاتی ہے اس کے بدلے میں کاربن ڈیکسائٹ ایلیو لائی میں آ جاتی ہے اور پھر ایلیو لائی سے لنگز ایکسپیریشن کے ذریعے ایکسیلیشن کے ذریعے ہم اس کاربن ڈیکسائٹ کو ایکسپیل آؤٹ کرتے ہیں اور پھر یوں اس کے بدلے میں اکسیجن کو انہیل کرتے ہیں یہ پروسس بار بار دورنگ در ایسپیریشن ایک منٹ میں ایک نارمل ایڈیلٹ ہیومن تقریباً فورٹین ٹو ایٹین ٹائمز بریٹھنگ کرتا ہے اس کا ریسپیریشن ریٹ ہے تو ہر بریٹھ میں ہم اکسیجن کو انہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈیکسائٹ کو ایکزیل کرتے ہیں لنگز میں اکسیجن لنگز سے بلیڈ میں ڈیفیوز ہو جاتی ہے اور بلیڈ سے کاربن ڈیکسائٹ ایلیو لائی میں ڈیفیوز ہو جاتی ہے اس کے بدلے میں کاربن ڈیکسائٹ جو سیل کے پاس ہوتی ہے وہ اس کو بلیڈ کو دیا جاتا ہے میں تھوڑا سا اس کو اور آسان کر دوں تو یہ کاربو ویج ہے اور میں اس کا تعلق بھی کاربن ڈیکسائٹ اور اکسیجن کے ساتھ ہے میں اس ریمیڈی کا جو لنگ ہے جو اس کی پیتھو فیزیالوجی ہے تو کاربن ڈیکسائٹ اور اکسیجن کے ساتھ لنگ کرتی ہے تو ہمارے باڈی کے ہر ایک سیل میں ہماری باڈی کے ہر ایک ٹیشو کے ہر ایک سیل میں کیمیکل پروسس ہو رہا ہوتا ہے نیوٹرینٹ پلاس آکسیجن یعنی ہمارا ہر سیل جو ہم خوراک کھاتے ہیں لیور اس کو میٹابولائز کرتا ہے مختلف مقامات سے گزر کر وہ لیڈ میں شامل ہو جاتے ہیں نیوٹرینٹس اور پھر وہ سیل کے پاس پہنچتے ہیں پروٹینز کاربو ہٹریٹس فیٹس امینو ایسٹس گلوکوز وغیرہ ان کے کو آکسیڈائز کرنے کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی اکسیجن ایٹموسفیر سے ہمارے لنگز میں آتی ہیں پھر ہمارے لنگز سے وہ بلیڈ میں آتی ہیں اور پھر بلیڈ سے وہ اکسیجن سیل میں جاتی ہے یہ اس کا پورے ایک سرکل ہوتا ہے انوارمنٹ جس کو آٹموسفیر کہتے ہیں آٹموسفیر کی اکسیجن انسانی باڈی کے لنگز میں آئی لنگز سے بلیڈ میں سیچوریٹ ہوئی اسی کو کہتے ہیں نا اکسیجن سیچوریشن ابھی کرونا میں یہ لفظ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا یہ اکسیجن سیچوریشن کام ہوگئی تو اس کو کہتے ہیں اکسیجن سیچوریشن یعنی لنگز کی اکسیجن کا بلیڈ میں شامل ہونا پھر بلیڈ کے آر بی سیز میں ہیمو گلو بین ان میں جو ہیم پورشن ہے اس میں ایرن ہوتا ہے ایرن کے ساتھ اکسیجن کی بانڈنگ ہوتی ہے تو جس کو کچھ اکسیجن پلازمہ میں سیچوریٹ ہوتی ہے تو گویا اس کو کہتے ہیں اکسیجن سیچوریشن ان بلیڈ پھر ہمارا آرٹیریل سسٹم ہماری آرٹریز اس اکسیجن کو لے کر ٹیشو اور سیل کے پاس پہنچتی ہیں سیل نیوٹرینڈ کے ساتھ اس اکسیجن کو اکسیڈائز کرتا ہے وارٹر کی موجودگی میں اور بہت سارے چیزوں کی موجودگی میں اور اس سے نہایت کیمتی چیز بنتی ہے which is called ایٹی پی انرجی انرجی ایٹی پی ان ایٹی پی اس کو ہمارے سیل اپنے سٹرکچر اور فنکشنز کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کو سیل کرنسی کہا جاتا ہے لیکن جب اس نیوٹرینڈ کی اکسیڈیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کاربن ڈیکسائیڈ بھی پروڈیوس ہوتی ہے جو ویسٹ ہے کاربن ڈیکسائیڈ جب بھی نیوٹرینڈ کے ساتھ اکسیجن اکسیڈائز کرے گی اس کے جواب میں یوسفل چیز بنے گی انرجی ایٹی پی لیکن ساتھ کاربن ڈیکسائیڈ بنے گی اب اس کاربن ڈیکسائیڈ کو واپس بلیڈ ملانا ہے اور بلیڈ سے لنگز ملانا ہے اور ننگ سے اس کو ایٹموسفیر میں ایکسپیل آؤٹ کرنا ہے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے کاربوویج کے پیشنٹ میں کاربوویج کے پیشنٹ میں یہ سائیکل ڈسٹارب ہوگا یا تو اس کے تیشیوز کو اکسیجن کی کمی محسوس ہوگی ہیپوکسیا یا بلیڈ میں اکسیجن سیٹوریشن کم ہوگی جس کو ہیپوکسیمیا کہتے ہیں لنگز میں اکسیجن ڈیفیشنسی ہوگی جہاں پر بھی اکسیجن کی ڈیفیشنسی ہوگی میں نے سٹاربن بتایا تھا کہ اس کے چارکول ووڈ کو ہوا کی اکسیجن کی غیر موجودگی میں جلایا جاتا ہے ان دا اپسنس آف اکسیجن طبیب اس میں سے جتنے بھی اس کے ایش بنتی ہیں اس میں کاربونیس آہ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اور اس میں موسلی کاربن ہوتی ہے کاربن جہاں پر بھی اکسیجن کی کمی ہوگی وہاں پر کاربن کی زیادتی ہوگی کاربن مونو آکسائٹ کاربن ڈیکسائٹ سے زیادہ خطرناک کیس ہے کاربن مونو آکسائٹ کاربن مونو آکسائٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے کاربن اور کاربو تو چونکہ جب پیشنٹ میں پیشنٹ میں نیچرلی قدرتی طور پر کسی بھی ڈیزیز کے نتیجے میں کاربن کی زیادتی اور اکسیجن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے کاربن کی زیادتی اور اکسیجن کی ڈیفیشنسی اس وقت کاربو ویج اپنا کردار ادا کرتی ہے اس وقت اس بیلنس کو اس بیلنس کو ایکیلیبرم کرنے کے لیے بیلنس کرنے کے لیے کاربو ویج ہماری ریمیڈی اپنا کردار ادا کرے گی اور اکسیجن کی سپلائی کو بہتر بناتی ہے کیونکہ پیشنٹ کاربن کی زیادتی کو فیس کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر سوان پھلکل اس کا اہم تری نقطہ جب پیشنٹ باڈی میں کاربن کی زیادتی سے متاثر ہوتا ہے کاربن ایکسیس ہونے کی وجہ سے اس کو پرابلہ ماری ہوتی ہے اب جو کہ فلاصفی یہ کہتی ہے کہ سیمیلیا سیمیلی بس کے اور انٹر تو ہانی میں نے اس ریمیڈی کو انٹریڈوس کر آیا کہ چونکہ اس کی بیس اس کا کروڈ میٹریل ہے ہی کاربن اس ریمیڈی کا کروڈ میٹریل کاربن ہے اور جب بھی باڈی میں کاربن کی زیادتی ہوگی ایلٹی میٹلی اکسیجن ڈاؤن فال کر جائے گی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم اس میڈیسن کو دیتے ہیں اس کو لائف سیونگ ریمیڈی بھی کہا جاتا ہے لائف سیونگ ریمیڈی لائف سیونگ ریمیڈی اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیشنٹ کسی بھی ڈیزیز کا ہو یہ اس کو اکثر ہم ایڈوائز کرتے ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز کا پیشنٹ کرونک لیور ڈیزیز کا پیشنٹ کرونک ہارٹ پیشنٹ کرونک ٹوبرکولوسیس پیشنٹ کرونک کینسر پیشنٹ اس کی جو آخری انڈ سٹیج ہوتی ہے ہر پیشنٹ چاہے وہ کسی بھی ڈیزیز کا شکار ہے آپ سر دیکھ لینا وہ اس وقت کس چیز کو فیس کر رہا ہوتا ہے باڈی میں یعنی آہ کربن ڈریکسائیڈز کربونیس گیسز کی زیادتی اور اکسیجن کی کمی یہ ہر پیشنٹ چاہے وہ کسی بھی ڈیزیز کا شکار ہے اس کی جو کرٹیکل سٹیج ہوتی ہے ابھی کورونا میں ہم نے اس کو بہت ایڈوائز کیا ہے ظاہر ہے کورونا کے لیے تو خیر یہ گیسے بھی خاص ریمیڈی تھی کیونکہ کورونا اٹیکی لنگز پہ کر رہا تھا اور پہلی طرف ہی اکسیجن سیچوریشن جو سطح سمندر پہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتی ہے تو جو جو ہم سطح سمندر سے اوپر آتے ہیں تو اکسیجن سیچوریشن کم ہوتی کم ہو جاتی ہے جہاں ہمارے راولپنیسلامباد میں تقریباً نائنٹی سکس نائنٹی سیون پرسنٹ نائنٹی ایٹھ تک ہے تو اگر نائنٹی فائل سے کم اکسیجن سیچوریشن ہو تو وہ پھر وہ ڈیفیشنسی میں آتی ہے اور اگر نائنٹی پرسنٹ سے کم ہو تو بعض وقت پیشنٹ کو وینٹی لیٹر یا آرٹیفیشیل اکسیجن پہ شفٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ تو خیر کرونا تھی کسی بھی ڈیزیز میں جب انڈ سٹیج آتی ہے اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے لائف سیونگ ریمیڈی زندگی کو بچانے والی میڈیسن لائف سیونگ ریمیڈی انڈ سٹیج پہ ہارٹ کی یہ خیش ہوتی ہے اچھا انڈ سٹیج پہ تمہام وائٹل آرگنز جواب دے جاتے ہیں ایستہ ایستہ پھر دو وائٹل رائے جاتے ہیں لنگز اور ہارٹ ہارٹ کی یہ خیش ہوتی ہے کہ مجھے تھوڑی سی اکسیجن ملے تاکہ میں اپنا بیٹنگ ایکشن اچھا کر سکوں لنگز کی یہ خیش ہوتی ہے کہ مجھے تھوڑا سا بلیڈ ملے تاکہ میں وہاں سے یہ والا پروسس کر سکوں انرجی گین کر سکوں اور مزید آہ اکسیجن انوائرمنٹ سے لے سکوں یعنی آپ آخر پر یہ دو آرگنز ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں زندگی بچانے کے لیے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اکسر دیکھو گا ہسپیکل میں آہ کارڈیو ریسپریٹری اریسٹ کارڈیو یعنی ہارٹ ریسپریٹری اریسٹ تو ڈاکٹر سب مانے جات رکھیں لی بات یہ ہے اس کو ہم روز مرہ میں تو استعمال کراتے ہیں جی ای ٹی آہ وہ تو بہت لبا ٹاپک ہے اپی گیسٹرک ریجن کی یہ بہت بڑے میڈیسن ہے اور جب اس کی خاص وہ ہے کہ آہ جب بھی ایریکٹیشن سے بیلچنگ سے یعنی دھکار آنے سے مریض تھوڑا بہت بھی ریلیف محسوس کرے اور وہ اس جو ہمارے جیب کے ساتھ آہ آہ ریجن ہے اپی گیسٹرک اس میں اگر وہ برڈن محسوس کر رہا ہے تو یہ اپیٹی کا لی پیپیٹھالوجی کے لی پیسٹ ریمیٹی ہے لیکن اس کے علاوہ زندگی اور موت کی کشم کشم جہان پر بھی اکسیجن باڈی میں آہ 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 آ آہ 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 ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں ریڈنگز ہو رہتی ہیں پریشر آف آہ آہ آگسیجن ایند پریشر آف کربنڈ ایک سائٹ وہ ایک لکھوتا ہے پی سی او ٹو اینڈ پی او ٹو پارشل پریشر آف کربنڈ ایک سائٹ اینڈ پارشل پریشر آف اکسیجن آئی سی یو میں یہ تقریباً دن میں کئی مرتبہ یہ ریڈنگ لی جاتی ہے تو اگر پارشل پریشر آف اکسیجن کم ہو رہا ہے یہ خطرناک ہوتا ہے اور پارشل پریشر آف کربنڈ ایک سائٹ بڑھ رہا ہے اس صورت میں ہم وہاں پر صرف اور صرف کاربو ویڈ سے ہیلپ لیتے ہیں وہاں پر ہمارے لیے آخری سہارا کاربو ویڈ ہوتا ہے اور میں نے اس میڈیسن کو آئی سی یو میں آہ پیشنٹس میں یعنی ڈاکٹرز کے سٹوڈنٹس کے آتے ہیں فونز آہ بھی پیشنٹ آئی سی یو میں ہے اور یہ صورتحال ہے میں ہونے کہتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے وہاں آپ کاربو ویڈ کی ایک دو دوزز آہ پہنچا دے تو اس سٹیج پر جو کرٹیکل سٹیج ہے اس سٹیج پر یہ میڈیسن ہمارے لیے ایک امید کی کرن ہوتی ہے اور یہ ویڈ میڈیسن ہے جس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ وائٹل فورس گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے وائٹل فورس گھٹنے کے مطلب یہ ہے کہ جب وائٹل فورس ختم ہو جاتی ہے دوسری لفظوں میں زیرو ہو جاتی ہے تو دیکھ پھر مائنڈ اور باڈی کا رشتہ آپس میں ختم ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس اینڈ سٹیج پر ہم اس میڈیسن کو جاتے ہیں گے مجھے امید ہے کہ اس کی تھوڑے سی ڈاکٹرائن ٹیئر ہو گئی ہوگی کہ کیوں مریض پنکھا چاہتا ہے کیوں مریض کھڑکیاں کھولنا چاہتا ہے کیوں کہ ایچولی اس کے بیر کا بیر کا مسئلہ نہیں اس کی باڈی کے اندر کا مسئلہ ہے وہ اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید کمرے میں اکسیجن کم ہے اب آپ دیکھیں نا کیاربوویج کا مریض جس کمرے میں لیٹا ہوا ہوتا ہے اس کمرے میں باقی لوگ بھی تو کھڑے ہیں باقیوں کو تو اکسیجن صحیح مل رہی ہے وہ کہت ہے جار پنکھا تیز کر دو میرا دم گھوٹ رہا ہے سفوکیشن میرا دم گھوٹ رہا ہے ہاں یہ تو سارے لوگ کہیں پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کمرے میں اکسیجن کم ہے کمرے میں کام نہیں ہوتی اس مریض کی باڈی کے اندر ہیپاکسیا اور ہیپاکسیمیا چال رہا ہوتا ہے پرشل پریشر آف اکسیجن کم ہوتا ہے اور پرشل پریشر آف تربین ایک سائیڈ زیادہ ہوتا ہے یہ اس کی پیتھو فیڈالوجی بھی ہے اس کی داکٹرائن بھی ہے امید ہے کہ یہ ہو گیا گا خیجیو و السلام